السلام علیکم میں ہوں اکھیل علیمان اور آج کا جو ہمارا سبق ہے مارا ٹوپک ہے وہ ہے سورة المومنون کی چند مخصوص آیات جو ہمارے سلویس کے مطابق ہیں سب سے پہلے سورة المومنون جو ہے یہ مکی صورت ہے مومنون مومن کی جمع ہے مومن کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا تھا مومن کون ہے تو مکی اور مدنی کا فرق کہ کون سی سورتیں کون سی آیات مکی ہیں کون سی آیات مدنی ہیں اور مکی اور مدنی میں کیا ڈیفرنٹ ہے کیا فرق ہے یہ بھی ہم نے پڑھ لیا تھا تو ہر سورت کا ہر آیات کا کچھ نکشان نزول ہوتا ہے کہ کس موقع پر نازل کی گئی کیا واقع پیش آیا جس کی بنا پر اللہ نے یہ آیات نازل فرمائی تو یہ حضرت احمی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائط ہے فرماتی ہے کہ میرے پاس چند صحابہ اکرام تشریف لائے اور مجھ سے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھی تو انہوں نے جو ہے یہ سورت المؤمنون کی ابتدائی دس آیات کی تلوت فرمائی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق یہ تھی ایک روایت کے اندر یہ آتا ہے اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ سارے کا سارا قرآن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا تو ہمیں عائشہ صدیقہ نے جو آیات پڑھی ہیں دس ابتدائی آیات تو ان کا آج ہم ترجمہ اور اس کی تفسیر دیکھیں گے کہ یہ جو آیات ہیں اس میں مومن کی صفات بیان کری ہیں کہ ایک مومن کے اندر کیا کیا صفت ہونی چاہیے اس کے اندر کون کون سی صفات ہوتی ہیں وہ کیا کرتا ہے جس کی بناہ پر وہ فلاہ پاتا ہے جس کی بناہ پر وہ کمیاب ہوتا ہے تو اس کے بارے میں چند آیات کا ترجمہ آج ہم پڑھیں گے سب سے پہلی آیات ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلاح المکمنون قد تحقیق کے لیے آتا ہے تحقیق فلا پاگے مومنون تحقیق کمیاب ہوگے مومنون مومن کہ مومن جو ہیں جو اللہ کی امان رکھنے والے ہیں وہ لوگ کیا ہوگے کمیاب ہوگے کہ اب کمیابی کیا ہے اصل کمیابی جو ہے یہ دنیاوی زندگی کی کمیابی نہیں ہے اصل جو کمیابی ہے وہ آخرت کی ہے جو نہ ختم ہونے والی ہو تو جو اس کے اوپر امان رکھ کر کر کرو قرآن کو پڑھتا ہے اپنے اندر اللہ کے حکمات رسول اللہ کے طریقے لاتا ہے تو وہ شخص کمیاب ہوتا ہے اب وہ شخص کمیاب قرآن نے کس کو کمیاب کہا ہے کون شخص کمیاب ہے تو اس کے بارے میں یہ صفات جو ہیں ایک مومن کے اندر جو ہیں وہ اس میں بیان ہوں گی تو قرآن آئیے دیکھتے ہیں کس کو کہتا ہے کہ کون جو ہے فلا پانے والا ہے تو کہے قد افلاح المؤمنون تحقیق کمیاب ہو گئے فلا پانے مومنون مومن لوگ اے الاسلام ان میں سے کون سے لوگ ہیں اللہزینہ ہم فی صلاتی مخوشعون وہ جو اپنی نماز میں خشوع سے نماز ادا کرتے ہیں جو نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں نماز کے صحیح المانوں کے اندر نماز ادا کرتے ہیں پہلی صحیح مومنDer کی کہ مومن جب کنماز ادا کرتا ہیں تو اس طرح ادا کرتا ہے گویا یہا کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے یا اللہ اس کو دیکھ رہا ہے یعنی کہ نماز سر کو ہر اِس کے عرقان کے ساتھ صحیح ارقان کے ساتھ صحیح واجبات کے ساتھ صحیح طریقے کے ساتھ نماز کو پڑھتا ہے اور اس طرح پڑھتا ہے کہ گویا کہ یہ صحابہ اکرام کے بارے میں آتا ہے کہ اس طرح نماز پڑھتے ہیں جس طرح ایک خوشک لکڑی کھڑی ہوتی ہے تو نماز میں اس طرح سپون اختیار کرتے دیں خوشو اختیار کرتے دیں تو مومن کے اندر پیری صفت یہ ہے کہ نماز میں خوشو اختیار کرتا ہے خوشو کے ساتھ نماز پڑھتا ہے ایسا نہیں کہ جلدی جلدی نماز پڑھ لی اب دیز دیز جب نماز پڑھ لی تو اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا نماز کے عدر اکثر لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں نماز میں دھیان نہیں نصیب ہوتا ہمیں نماز میں لطف نہیں آتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ نماز ہی اتنی جلدی میں پڑھتے ہیں کہ ان کو کہاں سے اس کا خوشو آئے اور کہاں سے ان کو نماز میں دلچسپی پیدا ہو جب نماز کو صحیح معنوں کے عدر نہیں ادا کیا جائے گا تو وہ نماز جو ہے وہ اس میں خوشو نہیں ہوگا تو وہ ہمیں کیسے اس نماز کو پڑھنے میں لذت آئے گی یا وہ کیسے نماز جو ہمیں برائیوں سے لوگ دے گی تو نماز کو صحیح معنوں کے اندر ادا کرنا چاہیے ایک صفت مومن کی یہ ہے دوسری یہ ہے واللذین هم عنی لغو مورزون کہ جو لغو باتوں سے اراز کرتے ہیں دوسری صفت مومن کی یہ ہے کہ جب بھی اس طرح کی کوئی لغو بات آتی ہے کوئی بے عدہ بات آتی تو وہ اس سے اراز کر جاتے ہیں اس سے مو موڑ لیتے ہیں یعنی کہ ایسے ہی مجلسیں اختیار نہیں کرتے جس کو رسول اللہ نے منع کیا ہو اور ایسے کلام نہیں کرتے ایسے بولتے نہیں ہیں جن کو رسول اللہ نے بولنے سے منع کیا ہو ایسے بے عدہ الفاظ نہیں استعمال کرتے تو ایسے ہی باتوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں تو یہ مومن کی دوسری صفت ہے کہ وہ اپنے آپ کو بے عدہ اور لغو باتوں سے اراز کرتے ہیں فضول باتیں نہیں کرتے اراز باتیں نہیں کرتے مومن کی تیسری سے سے یہ آگئی کہ وہ کیا کرتے ہیں زکاة ادا کرتے ہیں اب یہ جو صورت ہے یہ مکی ہے تو زکاة جو ہے تو وہ مدینہ میں جو ہے وہ اس کے احکام نازل ہوئے تو زکاة کا جو حکم ہے یہ بات ذہن نشین کر لیں زکاة کا جو حکم ہے وہ مکہ کے اندر ہی نازل ہوا ہے اور اس کا نساب جو ہے تو وہ مدینہ میں نازل ہوا ہے کہ نساب کے کس کے اوپر اب زکاة فرض ہے کہ صاحب نساب جو ہیں ان کے اوپر جو زکاة کے نساب مقرر کیے ہیں تو وہ کہاں پہ ہوئے مدینہ کے اندر اور زکاة کا جو حکم نازل ہوا ہے وہ مکہ کے اندر ہوا ہے تو وہ لوگ جو زکاة ادا کرتے ہیں اب دیکھیں پہلے ہے عبادات بدنی عبادات جیسے نماز پڑھتے ہیں اپنی زبان کو حفاظت کرتے ہیں اب اس کے بعد جو ہے تیسری صفت ہے وہ مالی ہے کہ وہ اپنے مال میں سے اللہ کے لئے زکاہ ادا کرتے ہیں جیسے ہی وہ بدنی عبادت کرتے ہیں ایسے ہی وہ مالی عبادت بھی کرتے ہیں وَلَّذِينَهُمْ لِزَكَاتِهِمْ فَعِلُونَ اور وہ جو تیسری صفت یہ ہے کہ مومن وہ ہے جو زکاہ ادا کرتے ہیں اور آگے جو چوتھی صفت ہے وَلَّذِينَهُمْ لِفْرُوجِهِمْ حَافِظُونَ اور وہ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں تو یہ چوتھی صفت ہے مومن کی کہ وہ جو اپنے شرمگاہوں کی کیا کرتے ہیں حفاظت کرتے ہیں یعنی کہ جو اللہ نے جو رشتہ اور جو اس کو شعوت کے حلال طریقے بتائیں ہیں اور اس کے اوپر عمل کرتے ہیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں کہ ان کو حرام قاموں میں استعمال نہیں کرتے اور حرام طریقے پر استعمال نہیں کرتے تو وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں یعنی کوئی غلط طریقہ نہیں اختیار کرتے تو جو شریعت میں طریقہ بتلایا ہے اس کے مطابق ہی وہ کیا کرتے ہیں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اگر ان کے استعمال کرنا بھی ہے تو وہ کس طرح کرتے ہیں کہ نکاح کی صورت میں کرتے ہیں حرام کام نہیں کرتے جیسے اللہ نے جو رشتہ حلال قرار دیا ہے تو وہ اس کو حلال طریقے پر اس سے نکاح کر کے پھر اس کے بعد اس سے اپنی شعوت پوری کرتے ہیں تو اس کے بعد اپنی شعوت کسی غیر سے پوری نہیں کرتے بلکہ وہی جس کے ساتھ اللہ نے حلال قرار دیا اس کا رشتہ اس کے ساتھ وہ گیا کرتے ہیں اپنی شعوت پوری کرتے ہیں اور یہ چوتھی صفت وہ یہ ہے کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں تو یہ مومنین کی چار صفتیں ہم نے پڑھ لی تو آج کی یہ جو چار صفتیں ہیں یہ اپنے ذہن نشین اچھی طرح کر لیں نیکس سبق میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے آگے اس کی جو مزید صفتیں ہیں مومن کی وہ پڑھیں گے تو آج کا سبق جو ہے یقیناً آپ کو سمجھ آگیا ہوگا اگر آپ جو ہے آپ کو ہمارا سبق سمجھ آ رہا ہے ہمارے ویڈیو سے آپ کو فائدہ پہنچ رہا ہے تو اگر آپ ہمارے اپنے چینل کو آپ نے سسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے اس کو سسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک حبر وقت پہنچ سکے تو اسی کے ساتھ اتفاہ کرتے ہیں و السلام